ممبر میرے بھائی کے حوالے ہم کیا بنے گے سناخانِ مصطفیٰ ہم کیا بنے گے سناخانِ مصطفیٰ اللہ کو یا علی کو ہے عرفانِ مصطفیٰ اللہ کو یا علی کو ہے عرفانِ مصطفیٰ اور جنت کے سب نظارے مجھے بھولتے چلے گئے دیکھا ہے جب سے میں نے خیابانِ مصطفیٰ اور شیر دیکھنا کہ ناصر میرے نبی کا سایہ نہیں مگر عالم ہے زیر سایہ تامنِ مصطفیٰ عالم ہے زیر سایہ تامنِ مصطفیٰ نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ حیدری تشریف لاتے ہیں شاعرِ عالِ عبا زاکرِ عالِ اطحار جنابِ سید تحصیر عباس شمسی سائے آپ ڈھلے ہنا وہ خطا فرمائے گی بارہ سمتِ سیدہ سلوات محمدِ بارہِ دیگر بلندتر سلوات اللہم سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سلوات ہکا پڑھو ترل کے اچھی آواز دینا اللہم سلوات محمدِ مصطفیٰ محراج تگے تو بزرگو سرکار نے ایک فرشتہ نظر آیا جس فرشتہ تھے کئی ہزار حد کئی ہزار بازو کئی ہزار انگلیاں بیٹھا کوئی چیز شمار کر رہے ہیں سرکار پوچھے اللہ نے تیرے کی ریوٹو لائی ہے علاقہ سرکار جان دے تو آنو میں نے ڈرسن کی تے سرکار پوچھے بزرگو دعا کرنا اللہ نے تیرے کی ریوٹو لائی ہے فرشتہ تھے جناب درختان دے پتے بارش دیاں کنیاں ری دے ذرے اے میں شمار کرنا سرکار پوچھے بینویجی دعا کرنا سرکار پوچھے اللہ نے دنیا جہاں تے کوئی ایجی چیز خلق کی تھی جو تُو شمار نو کر سنگدہ فرشتہ جی بلکل ہے سرکار پوچھے کی فرشتہ تھے جناب چار بندے بہ کے تو ہاڑی ذات تے درود پڑھ دن اللہ رحمت اتنی برسا دن دے اے میں شمار نہیں کر سنگدہ سلوات سارے پڑھو ترحل کے اچھی آواز دین اللہ ہم دعا ہے پروردگار عالم بانیاں نے مجلس کی تمام حجات کو پورا فرمائے حمد اللہ کے لئے جو ہر طرح سے لائک حمد ہے درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضی مجتبہ بندوں کے لئے جنہوں نے ویشیو کے انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو سلمان بنایا جنہیں ہسٹین کنکر کو دیکھ حضرت دور بنایا آسی کو نوازہ تحور بنایا دعا کروں آل محمد کا اللہ آپ تمام مومنین کا اس فرشی عذاب پہ تشریف حاوری کا بہترین عجر عطا فرمائے بانیاں کے انتظام انسرام محنت کوشش کا ہر چہراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بارگائی ایزدی میں شرف قبولیت عطا فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لئے بلند آواز سے درود پڑے میں پاک نوکری کا آغاز کروں اللہ حما صلی اللہ محمد و آل محمد جو ہاتھ ہیں صحبان کی کے بعد شروع کی جائے عوض باللہ عمر شیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی یا کشفل کربی انواجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کربل مومنین بحق اخیقل حسین علیہ السلام یہ تیہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے تھوڑا تھوڑا بولیں کہ بھئی نوید جی تو میں بات اگلی آپ تک پہنچا دوں سرکار دعا ہے توجہات ہوں تو میں ستر اگلی لفظ آپ کی پیش کروں عباس مولا دس لاکھ کے سامنے آئے دس محرم اکسٹھ ہیجری مضمون میرا جناب سے شروع ہو گیا جناب سے ہمیں نوکری پیش کریے عباس مولا پیر پچھلے صاحبان عباس مولا آئے دس لاکھ کے سامنے دس لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی عباس مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عباس مولا مجھے اوہ شامیوں اوہ کوفیوں تم نے مجھے اکیلا سمجھے تم نے مجھے تنہا سمجھے یہ تیہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضاء میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے جناب ملک شاہ عمد خوکستہ تو شریف لے ملک جی دعا کرنا ملک جی دعا مجھے شامل ہاں رکھنا عباس مولا دس لاکھ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہو شامیوں تم نے مجھے تنہا سمجھے تم نے مجھے اکیلا سمجھے اوہ شامیوں یہ تیہ ہے جب تک رہے کہ دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے یہ تیہ ہے جب تک رہے کہ دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم ملک شاہ ممجیر زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہار چیز بزرگو یہ جتنے حلالی میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سارے حلالیوں کو چودہ سو سال پہلے علی کے لال عباس مولا نے سارے حلالیوں کو اپنے ذہن میں رکھائے اور ذہن مولا کی قناز کیائے عباس مولا فرماتے ہیں یہ تیہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوحے رہے گی ہار چیز سنگ میرے عباس مولا تے ہیں میں ظلم کو سبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ ویرے ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے علی کے نوکروں کے ہاتھ بلند ہو یا جیئیں گے جی صدقے جنگ میں ظلم کو سبر سے کچل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی جیئیں گے مر کر ملنگ میرے عباس مولا فرماتے ہیں سنو کہ تم جیتے جی مرو گے جیئیں گے مر کر ملنگ میرے عباس فرماتے ہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موت آئی یزید ہوگا میرا ازادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا ہا جو صدقے جنگ جنگ میرا ازادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہو گا ابباز مولا دس لاکھ کے سامنے آگئے ابباز مولا دس لاکھ کے سامنے آئے ابباز مولا نے خطاب شروع کیا لفظ خطاب سرکار خطیب ممبر سلونی کے بیٹے نے خطاب شروع کیا جو لفظوں کے خریدار بیٹھے میرے پاس لفظ ہی ہیں ملک صاحب دعا کرنا خطیب ممبر سلونی کے بیٹے نے خطاب شروع کیا دس لاکھ کے سامنے آئے اشل پہ بادشاہ سوار ہوئے اشل میرے بادشاہ کے گھوڑے کا نام ہے اشل پہ بادشاہ بادشاہ سوار ہوئے بھائی نویجی دعا کرنا لفظ پیش کرنے لگو جو لفظوں کے خریدار بیٹھیں لفظ ہی ہوتے ہیں شاعر خطیب کے پاس سارا داروں میں دار یہ ہی مارا لفظوں پہ ہوتا ہے لو لفظ آپ کے حوالے کرنا رہو کہ یہ دات جانے وہاں ہوا جانے تک عزی شہن شاہ جانے ابباز مولا اشل پہ سوار ہوئے اشل پہ ابباز مولا سوار ہوئے جاؤ مولوی کو بتاؤ کہ ہمیں اپنے سردار کے گھوڑے کا نام آتا ہے تجھے اپنے سردار کے باو کا نام نہیں آتا بہت نا وہ ہے جس کے ضمیر میں حسین آباد ہے ہر بندہ نہیں بادشاہ بولے ابباز مولا اشل پہ سوار ہوئے ابباز مولا نے خطاب شروع کیا خطاب ابباز مولا نے شروع کیا عرب میں ایک قانون ہوتا تھا کہ جو بھی جنگ جو میدان میں آتا سب سے پہلے اسے اپنا تعرف کروانا پڑتا تھا اسے اپنا باہر ویٹا بتانا پڑتا تھا اسے ریز بتانا پڑتا تھا کہ میں کون میرا باپ کون میرا دادا کون کم بز کم بہجان اسے تین سیڑھیں بتانی پڑتی تھی اپنا تعرف کروانا پڑتا تھا ابباز مولا دس لاکے آنکھ ہوں میں آنکھ ڈال کے کوفیوں اور شامیوں کی آنکھ ذکار سنگ دعوی باز مولا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ جو یہ بتا سکے کہ وہ کون ہے آو مجھ سے سنو میں بتاتا ہوں میں کون ابباز مولا دس لاکے آنکھ ہوں میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں ایوہ ناس دلِ حیدرِ کررار ہوں میں ابباز مولا ملک صاحب جی ابباز مولا خود اپنا تعرف کروارے ہیں میں پڑھا ہوں بھائی نوید مجمع نہ بولے تو خیر ہے میرا گزارہ ہو جائے گئے یا رب باز مولا خود اپنا تعرف کروارے ہیں دس لاکی آنکھ ہوں میں آنکھ ڈال کے فرمارے ہیں ایوہ ناس دلِ حیدرِ کررار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں بھائی تصوری جی سب میرے سامنے مجبور ہیں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں ابباز فرماتے ہیں لفظ پیس کرنا ہے علمِ ذر سے کسی فوج کا سلار ہوں میں علمِ ذر سے کسی فوج کا سلار ہوں میں علمِ ذر سے کسی فوج کا سلار ہوں میں ابباز فرماتے ہیں اصد اللہ کا اکاس مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے ابباز مجھے کہتے ہیں شیر ہوں اس لیے ابباز مجھے کہتے ہیں چلو جلدی دینا تعرف ابباز مولا تھا پڑھئی ابباز مولا فرماتے ہیں عرضو ہے کوئی تو حرف دعا ہے لیکن لفظ پسند کر دو جناب جو لفظوں کے خریدار بیٹھے میرے پاس لفظ یہ ہیں میرے بعد ملک صاحب بیٹھیں انشاءاللہ تفصیل سے مضمون پڑیں گے میں تو لفظوں کے جو خریدار بیٹھے ہیں ان کے لئے توفہ لے کے آئے ہوں اب باس مولا فرماتے ہیں عارضو ہے کوئی تو حرف دعا ہے لیکن اپنا تعرف کروا رہے ہیں دس لاکیاں کمیان کے ڈال کے اب باس مولا دس محرم ایک سریجری کربلا کے میدان ہیں اب باس مولا فرماتے ہیں عارضو ہے کوئی تو حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے سچا ہے کھرا ہے لیکن عارضو ہے کوئی تو حرف دعا ہے لیکن جو بھی موتی ہے سچا ہے کھرا ہے لیکن فرمایا کنزِ مابود نگینوں سے بھرا ہے لیکن کنزِ مابود نوی جی دعا کرنا کنزِ مابود نگینوں سے بھرا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی حرونِ وفا ہے لیکن فرمایا اس کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں آدم بھی اللہ کے خزانے کا موتی عیسیٰ بھی اللہ کے خزانے کا موتی موسیٰ بھی اللہ کے خزانے کا موتی یار اس کے خزانے میں کم ہی جو کہنی ابباس فرماتے کنزِ معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن کوئی موتی سچا ہے کھرا ہے لیکن ابباس فرماتے کلِ ایمانِ ایمامِ ازلی نے مانگا میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا میں اکیلا ہوں میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا بھائیو صدق جامعہ میں اکیلا ہوں بزرگوہ دعا کرنا میں اکیلا ہوں جسے رب یار اس کے خزانے میں کمی جو کوئی نہیں مگر کیا کروں میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا کوفی شامی حیران بھائی نویجی دعا کرنا حیران و پریشان ان کی پریشان نہیں ہے میں اضافہ حیران ہوئے حیران ہوئے کہتے ہیں اباس اتنی بڑی بات کہ جس نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا اباس اتنی بڑی بات پریشان ہو کے اباس اتنی بڑی بات کہ جس نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا اس نے تجھے مانگا اباس تجھے مانگا کیسے گیا اباس فرماتا ہے پوچھا ہے تو سن یہ میری ظاہری دنیا سے آنے کے پہلی کی بات ہے کہ میرے باپ علی شیرِ خدا گھر میں آئے گھر کے ذہن میں آئے میں بہنویجی پھر لفظ دینے لگوں جو لفظوں خریدار بارہا کہہ رہا ہوں ان کے لئے جو لفظوں کے خریدار بیٹھے ہیں لفظ یہ ان کے لئے لے کہایا ہوں اباس مولا فرماتا ہے چلو پوچھا ہے تو سن کہ مجھے مانگا کیسے گیا اباس مولا فرماتا ہے پوچھا ہے تو سن کہ مجھے مانگا کیسے گیا اباس مولا فرماتا ہے میرے باپ علی شیرِ خدا گھر کے سہن میں آئے الگرز بحرِ مناجات اٹھے دستِ خدا بول لے ہو جڑا بول سنگدہ ہوگئے یار جڑا لفظوں کے خریدار بیٹے ہو بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا الگرز بحرِ مناجات اٹھے دستِ خدا سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا روخِ تاریخِ اخوت پہ چڑھا رنگِ وفا بیتِ ملودِ حرم دیکھ کے قدرت نے کہا بیتِ ملودِ میرے مولا علی مشکل کو شاشرِ خدا بیتِ ملودِ حرم دیکھ کے قدرت نے کہا میرے علی اب میرا دل بن گئے اب غرورِ شبِ تاریخ ذرا ماند بھی ہو بارہ سورج بھی ہیں اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو بارہ سورج بھی ہیں اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو بارہ سورج بھی ہیں اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو اب باس مولا دا صلاح کے سامنے اپنا تارف کروارے ہیں جو مانگتا ہے میرے بادشاہ کی علم سے جس کا یہ عقیدہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ منتے مرادیں ہماری پوری ہوتے ہیں بادشاہ کے مانگنے سے بادشاہ کی علم پر جاک سر جھکائیں تو وہ بندہ بولے دوسرا نامی بولے تو میں انہوں چھوٹی دیں گا میرے طرف جناب ایزی ہے ریلاکس ہوگا بابے تو جیڑا جندہ یہ عقید ہے جیڑا ایمان ہے کہ جناب مولا بادشاہ غازی شاہنشاہ مراتے ہیں پورے کر دیں تو جناب بولے میں قبر دیکھنا تک دو خلائے جاؤں گا اب باس فرماتے ہیں او شامیو کیا سمجھے تم اسے لڑنے آئے ہو اب باس مولا دس لاکھ چیان کھو ہمیں آنکھیں ڈال کے آؤ سرکار رسولان سے جیاؤ میں سترہ آگے جناب پیش کرنا تھے زہمدہ تمام کرنا اب باس مولا آؤ بسم اللہ بسم اللہ آخری بات بیان تمام جناب بیان تمام ہوگی جناب اب باس مولا دس لاکھ کی آنکھوں ہمیں آنکھیں ڈالی ہوئی ہیں دس لاکھ کی آنکھیں آنکھیں ڈال کے اشل کے اپنے گوڑے مخاطبوں کی ایت ہیں گوڑا آ جائے جنگ لڑنی ہے گھوڑا آج جنگ نویجی دعا کرنا گھوڑا آج جنگ لڑنی ہے پھر جو آگے سے گھوڑے نے انجواب دی جواب نہ سنو جناب کو گھوڑا آج جنگ لڑنی ہے گھوڑے نے اپنا سار عباس کے قدموں میں رکھے قیامت تک کہ مو توڑ کے رکھ دیئے گھوڑے نے کہا مولا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہ کا گم ہے یہ وجہ مبی ہے کہ علم میں بھی علم ہے اے کیا کیجئے آخر تیری گھوڑی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے ورنہ تو یہ لشکر بولیو جڑا بول سنگ نوے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے بندے سلام سے جی بندے آج کے دور میں اعتراض لگاتے ہیں کہ اب پاس کا گھوڑا کہ حسین کا گھوڑا اس قلی سے نہ گزرے اس چوک سے نہ گزرے اس گھر کے سامنے سے نہ گزرے پھر جی آج کے دور کی بات نہیں یہ پاس گھوڑا چودہ سو سال پہ لگے جاتا مولا جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلق میری شبی سے بھی ڈریں گے یہ صدقے بولنا 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 یا رسول اللہ جو آج میرے جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے آخری بات بہن تمام جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلق میری شبی سے بھی ڈریں گے جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر تلق میری شبی سے بھی دریں گے پیر انتظار شاید دعا کرنا اب باس مولادہ صلاح کی آنکھوں میں سپیشلی شمر لائن کے آخری بات بیان تمام زہمدہ تمام ملک صاحب تشریف لائن جناب اب باس مولادہ صلاح کی آنکھوں میں سپیشلی شمر لائن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمائے دے ساکر بھائی دعا کرنا جی اب باس مولادہ سپیشلی شمر لائن بے شمر کریے گا آخری مصر ساکر بھائی تمام پہ کرتا جناب انہیں مصر رہے تھے تو سامنے دعا سے شامل ہونا جناب اب باس مولادہ شمر لائن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمائے گا شمر بزدل سیپاہ جو اور منگا اور منگا بولیو جڑا مولادہ بزرگو باز سے انہوں نے رکھ رہے گا دس لاکھ کھڑے ہیں سامنے نو دس لاکھ کھڑے شامنے سامنے دیکھ کے اب باس مولادہ پھر کہہ رہے ہیں اوہ شمر بزدل سیپاہ جو اور منگا اور منگا اوہ اپنے انجام پہ کر کے اور منگا اور منگا ارے دیر کس بات کی فل فور منگا اور منگا ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا شمر کہتے ہیں یہ نو دس لاکھ لسکر کیا کم ہے اب باس کہتے ہیں مجھے نو دس لاکھ لسنا اچھلے زیر کو کشیار کجل ڈالے گا ارے اتنے لسکر تو میرا رہوار کجل ڈالے گا ہاتھ ہے تو گھر اچھا مل گے علی اللہ علی قلندر عربہ بیعظہ محبانے بیلا وعظہ اعلان ہے وہ سماعت فرمالے کہ اٹھائی سفر